اسلام علیکم ناظرین میں راجتہ اندیم باقو آزربائی جان سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور آپ کو ابھی میں یہاں پر باقو کی اولڈ سیٹی ڈاؤن ٹون باقو یعنی جس کو مقامی میں یہ لوگ اچارے شہر کہتے ہیں ایک قلعے کے اندر یہ بنا ہوئا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے جو ہے نا وہ کی آباد یہ سیٹی ہے تو اس کے بارے میں معلومات آپ کو بھی دوں گا اور پلیز میرا چینل کو سکسکراب کرنا نہ بولیے گا اور اس کے ساتھ ایک بیل لگی ہوتی ہے اس کو بھی دبائیے گا تاکہ میں آپ کو آزربائی جان کی فیمس جگہوں کی سہر کر رہا سکوں اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات دے سکوں تاکہ جب بھی آپ آزربائی جان آئے تو یہاں پر ویزرٹ کے لیے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آزربائی جان کا یہ گیٹ ہے اچارے شہر کا تاکہ یہ لوگ یہاں سے انٹری کرتے ہیں یہ مین گیٹ ہے اس کا اور یہ اس کے ساتھ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا گاڑییں کھڑی ہیں اس کے ساتھ یہ لوگ ویزرٹر جو آتے ہیں جو پیدل نہیں چل سکتے اس کے اندر جو ہے نا ویزرٹ کرتے ہیں سیٹی کا تو اس کے علاوہ یہاں پہ میں بھی آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کچھ بہت زیادہ پرانی چیزوں کے بارے میں کچھ شاپس بنی ہوئی ہیں جو ٹرائیڈیشنل آزربائی جان کی ہیں اور وہ آزربائی جان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے یعنی کہ جو ٹرائیڈیشن آتے ہیں آزربائی جان کی یاداش یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ یہ بازار ہے چھوٹا سا اندر بنا ہوا اس بازار کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہاں سے اپنی یاداش کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں لے کے جا سکیں اور یہ دیکھیں یہ شاپس بنی ہے یہ مختلف اور یہاں پہ ٹرائیڈیشنل آ کے یہاں پر شاپنگ کرتے ہیں اور اپنی یاداش کے لحاظ سے کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں تاکہ آزربائیجان سے جب بھی وہ جائیں تو وہ گفت بھی لے کے یہاں سے جاتے ہیں یہ پرانی چیزیں یہاں پہ پڑھیں ہیں ٹرادیشنل چیزیں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اسی طرح یہاں پہ ٹرادیشنل چیزیں سیل کرتے ہیں جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے اپنی ثقافت کے لحاظ سے سب چیزوں کے لحاظ سے یہ لوگ سیل کرتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آتھوں کے بنے ہوئے مختلف جو ہے نا وہ پرس بغیرہ آپ یہاں پہ پڑے ہیں کچھ کالینیں چھوٹی سی پڑی ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ چادریں ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پیارے بھائیاں آزربائیجان سے اگردش اگردش نہیں ہے تو وہ کیمرے کے سامنے نہیں آیا تو یہ دیکھ لیں کہ بہت برانی چیزیں جو ہے نا وہ آزربائیجان کی جو ہے نا بہت برانی چیزیں جو ہے نا یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ فارسیل ہے اور اس کے علاوہ جب ہم دکان کے اندر کیمرہ لگاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ وہاں پہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ تریڈیشنل ٹائپ چیزیں پڑے ہیں تو اس کے علاوہ یہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں اگر پیدنا چاہے کچھ بھی کرنا چاہے اندر پورا شہر ہے اس کے اندر لوگ ہیں اس کے اندر گار ہیں اس کے اندر ہوتلز ہیں ہوسٹلز ہیں مختلف اپارٹمنٹ ہیں لوگ یہ ایش پذیر بھی ہیں نارمل فازار ہے اس کے اندر یہ بلکل ایسا ہی پنایا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا خوبصورت طریقے کے ساتھ انہوں نے اس کو سجایا ہوا ہے اور انجوائے کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دیکھ لیں صبح صبح کا ٹائم ہے اس ٹائم ٹوریسٹ بہت کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو چیتا چیتا نظر آئیں گے یہاں پر میں بہت ارلی موننگ آیا ہوں یہاں پہ کیمرا کے لیے کیونکہ شام کو یہاں پہ کیمرا لگانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ پراتھا بنا ہوا ہے سلام علیچم خالا سلام ندہ سیز یاکشی سیز اللہ چومیو سی سیزن اللہ چومیو سی تو ہم لوگ یہ دیکھیں یہ مسالہ جات یہاں پہ ان کے اپنے پڑے ہوئے ہیں ان کے اپنا وہ سسٹم ہے وہ سارا سسٹم ہے یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آزربائیجان کا اپنا زافران ہے آزربائیجان میں بہت ایک اہلا قوارٹی کا زافران پایا جاتا ہے اور زہتون تو اتنا میں آپ کو بتا دو یہ اندر تندور لگا ہوا ہے اور یہ تازی تازی چیزیں جو بنا رہے ہیں تو یہاں پہ جب بھی آپ آزربائیجان آئے تو یہاں پہ ضرور آئیں سلام علیچم گردش ندہ سیز چاہو چاہو تو انشاءاللہ پھر آپ کو گائے بگائے اس کی سیٹی کا سہر کراتے رہیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریسٹورنٹ ہے بہت ہی ٹرڈیشنل قسم کا اور یہ ان کا ایک شاعر ہے اس کی انہوں نے یہاں پہ پکچر بنای ہوئی ہے تو اسی طرح اگلی ویڈیو میں آزر ہوں گے انشاءاللہ تو یہ قلعہ بہت بڑا ہے میں اس کی تقریباً دو یا تین اپیسوڈ بناوں گا اس کے ساتھ اجازت چاہیں تینکیو اللہ حافظ